صفہ مروہ چلے جائیں گے جہاں حجرِ اسود کے پیشے نماز کی جگہ ہے وہی سے راستہ ہے صفہ مروہ جانے کا صفہ مروہ میں بیسمنٹ بھی ہے پہلی فلور بھی ہے دوسری بھی ہے چھت بھی ہے سب برابر ہیں کہیں بھی آپ صفہ مروہ کریں گے شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے ساری منزلیں صواب کے اعتبار سے برابر ہیں آپ نے یہ خیار رکھنا ہے یہ دیکھنا ہے کہاں رش کم ہے کہاں آپ سہولت کے ساتھ صفہ مروہ کر سکتے ہیں آپ کو صفہ پہ جانا ہے جب آپ جا رہے ہوں گے آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف جو پہاڑی آئے گی جیسے آپ یہ داخل ہوئے تو سیدھے ہاتھ کی طرف سے جو یہ باہر سے داخل ہو رہے ہیں باب علی باہر سے ہے آپ تو اندر کی طرف سے آئیں گے تو جیسے آپ صفہ مروہ میں داخل ہوں گے تو آپ کے اس ہاتھ پہ جب باہر سے آپ داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پہ آئے گا اور اندر سے آپ داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر آپ جائیں گے تو یہ صفحہ کی پہاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ صفحہ کی پہاڑی پر جائیں گے یاد رکھیں زیادہ اوپر جانا یا پہاڑی پر چڑھ جانا یہ کوئی عمل نہ مسنون ہے نہ مستحب ہے قدرِ آپ نے بلندی پر جانا ہے قدرِ بلندی پر جانے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر قبلہ رخ ہونا ہے اور وہاں سے ایک مقام ہے جہاں سے بیت اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہاں سے آپ نے بیت اللہ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا سامنے بیت اللہ ہے حجرِ اسفر نظر آئے گا ایک استعلام آپ نے پھر وہاں کرنا استعلام کرنے کے بعد یہ بھی دعا کا مقام ہے جب آپ صفحہ پہ آئیں گے جب آپ مروہ پہ جائیں گے جب جب آپ پہنچیں گے یہ دعا کا مقام ہے یہاں ٹھہر کر کے دعا کرنی چاہیے اکثر لوگ نہیں کرتے مگر یہ دعا کے مقامات ہیں یہاں دعا کرنی چاہیے پرسکون رہ کے صفحہ پہ آپ جب کھڑے ہوں گے استعلام کریں گے جتنی دعا کرنی ہے دعا کریں گے جب مروہ کی طرف آپ چل پڑیں گے تو آپ کا پہلا چکر شروع ہو جائے گا صفحہ سے آپ شروع کریں گے مروہ پہ پہنچ کے پہلا چکر ہوگا مروہ سے شروع کریں گے صفحہ پہ پہنچیں گے یہ دوسرا چکر ہوگا اس طرح آپ نے سات چکر کرنے ہیں صفحہ سے شروع کرنا ہے مروہ پہ پہنچنا ہے یہ ایک چکر تو جب آپ کا ساتھمہ چکر ہوگا صفحہ سے پہلا اور مروہ پہ وہ ساتھمہ چکر مکمل ہو جائے گا بیچ میں ایک مقام آئے گا جسے میلین اخزرین کہتے ہیں میلین لائٹ کو کہتے ہیں اس وقت بھی وہ ہری کلر کی ہوا کرتی تھی میلین اخزرین یعنی دو لائٹیں ہری درمیان میں لگائی ہوئی ہیں اس جگہ پر آپ کو بھاگنا ہے یعنی جو رمل تھا تواف کا وہ چھوٹے چھوٹے تیز قدم تھے یہاں ان تیز قدموں سے بھی ذرا زیادہ جو بھاگنے کی حدود میں آ جائے پرندلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہو گئی تھی برہن ہو گئی تھی اتنا وہ اس میں بھاگے تھے تو یہ بھی ایک سنت ہے اور یہ سنت ہے بی بی حاجرہ ان کی وہ یہ تھا کہ صفحہ اور مروہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو وہ مطاف والی جگہ پہ نیچے لیٹے ہوئے تھے بہت شیرخوار بچے تھے پانی کی طلب تھی رو رہے تھے پیاس تھی تو کبھی وہ ان بچے کے پاس آیا کرتی تھی کبھی وہ بھاگ کر کے صفحہ پہ چڑھا کرتی تھی وہ پہاڑی تھی وہاں اوپر چڑھ کے وہ اٹھ کر دیکھا کرتی تھی کوئی انسان نظر آئے کوئی پانی نظر آئے وہاں سے جب پیشے کچھ نظر نہیں آتا تھا پھر اتر کے وہ بھاگا کرتی تھی مروہ کی طرف مروہ کی پہاڑی پہ چڑھ جایا کرتی تھی وہاں سے وہ دیکھتی تھی کہ مروہ کی پیشے کوئی انسان نظر آئے کوئی پانی نظر آئے تو یہ انہوں نے اس طرح سے دوڑ لگائی تھی درمیان میں اسی جگہ پر اتنی مقام پر ہمارا دوڑنا جو ہے وہ مسنون ہے یہاں بھی یاد رکھئے کہ صرف دوڑ لگانی ہے مردوں نے خواتین نے نہیں دوڑنا ان کے لئے مسنون نہیں ہے انہوں نے نہیں دوڑنا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر رش کم ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے تو مرد حضرات جب اس کے درمیان دوڑتے ہیں جب وہ دوڑ ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنی رفتار بلکل کم کر دیں ٹھہرنے کے بجائے بلکل کم کر دیں تاکہ پیچھے فیملی آ کے آپ کو مل جائے یہ اس کا صحیح طریقہ ہے جب آپ اپنے ساتھ چکر مکمل کر لیں گے مروہ پہ آ کر کے اپنا اختتام کر دیں گے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے اب آپ نے احرام سے باہر آنا ہے جس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یا قصر کرنا ہے یا حل کرنا ہے